بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں گی فیزکس کا نیکس چپٹر بیچ اسے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والے تمام لیکچرز سے آپ لوگ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں چلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج ہم نے بیٹس کو ڈسکس کرنا تھا پرسلی آئیول ٹیل یو آباؤٹ ڈی دی فینیشن آف بیٹس دی پریوڈک ویریشنز ان لاؤڈنیس پیٹون میکسیمم اینڈ مینیمم ویلیو اس کالڈ بیٹس اٹس میان کہ جو پریوڈکلی انٹینسٹی آف ساؤنڈ کے اندر ویریشنز آتی ہیں اپر اور لوگر لیول کی اسمین کے میکسیمم اور مینیمم ویلیو کے درمیان جو پریوڈک ویرییشنز آتی ہیں انٹینسٹی آف ساؤنڈ کی وہ بیٹس کلاتی ہیں اور ریلیشنشیپ ہوتا ہے فریکوینسی اور بیٹس میں ایسے کہ نمبر آف بیٹس پر سیکنڈ which is represented بائی ایم is equal to change in the variations of frequency اسمین کے ایف ون مائنس ایف ٹو is equal to plus مائنس ایم اب ہم اس کی ایسپینیشن کریں گے کہ بیٹس کیسے بنے اب آپ کو یہاں سے understanding ہوئی ہوگی کہ combination of different sounds سے جو ہے ہمارے پاس بیٹس بن جاتے ہیں جب two waves یا sound waves جو ہے travel کری ہوں same region نے with the interval of time تو ہمارے پاس بیٹس کی formation ہوتی ہے ان کی different intensity سے اور maximum اور minimum value کی key duration کے درم اب ہم اس کی interference in time کو discuss کریں گے کہ کیسے بیٹس میں time کا interference ہوتا ہے جب sound waves جو ہوتی ہیں students ہمارے پاس fall کرتی ہیں ہمارے air drum کے اوپر جب sound wave ہمارے air drum کے اوپر ہمارے کانوں کے پردے کے اوپر جب fall کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ air drum as a resultant of sound waves wipe date کرتا ہے اور ہمیں voice نائی دیتی ہے یہی result ہوتا ہے ہمارا بیٹس کا it's mean کہ sound waves سے ہمارے پاس اس طرح سے beast produce ہوتے ہیں چلیں چلتے ہیں اس کے انیلائیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف کہ کیسے انیلائیٹکلی ہم اس کو discuss کر سکتے ہیں انیلائیٹکلی students ہم لوگوں نے viewers ہم نے two sound waves لیں ہیں اور ان کی frequency کو omega 1 اور omega 2 set کر دیا ہے اور ان waves کے لیے ان two sound waves کے لیے ہم نے energy set کی ہے which is e is equal to e0 cos omega 1 t and e2 is equal to e0 cos omega 2 t اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب two waves same region میں travel کر رہی ہوں تو superposition اقل کرتا ہے تو according to love superposition e is equal to e1 plus e2 is equal to e0 cos omega 1 t plus e2 cos omega 2 t اب یہاں پہ ہم trigonometric property لگائیں گے کہ two cos alpha minus beta over two cos alpha plus beta over two is equal to cos alpha cos beta اس trigonometric property کے according ہمارے پاس کیا عدتی ہے value اس کی value عدتی ہے ہمارے پاس cos omega 1 2 cos omega 1 minus omega 2 over 2 t cos omega 1 omega 2 plus کے ساتھ ہوگی over 2 dot t اور اس کے ساتھ جب ہم ہم ایکویشن میں put کریں گے تو is equal to 2 e0 2 cos 2 e0 cos omega 1 minus omega 2 over 2 dot t cos omega 1 plus omega 2 over 2 dot t اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس omega 1 minus omega 2 over 2 ہے یہ ہے time dependent which is amplitude my all viewers if you new on my channel and still you have not subscribe my channel then firstly subscribe my channel and press the bell icon then come to our topic اب یہاں پہ آپ کو پردہ چل گیا ہوگا یہ omega 1 minus omega 2 over 2 یہ ہمارے پاس amplitude ہے اور جبکہ omega 1 plus omega 2 جو ہے وہ ہے اس کی frequency اب amplitude time dependent ہوتا ہے with frequency omega 1 plus omega 2 over 2 جیسے amplitude vary کرتا ہے with respect to time جب وہ 2 a کو اپر اس کے بعد viewers ہم جو ہے omega 1 minus omega 2 over 2 کو modulation frequency پٹ کر دیں گے اور omega 1 plus omega 2 over 2 کو average frequency پٹ کر دیں گے اور angular frequency ہے یہ اور اس کے لئے ہمارے پاس relation چھپ آجاتا ہے is equal to e not cos omega modulated dot t cos omega average dot t اس na e جو ہے ہمارے پاس آجاتی ہے e theta is equal to e modulated is equal to e not cos omega modulated dot t اس equation b کا نام دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس in this equation تو ہمارے پاس equation 1 بن جائے گی final